حضرت سحیب رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کے بعد مصیبتیں اٹھاتے ہیں حضرت بلال کی طرح حضرت امار کی طرح حضرت یاسر کی طرح اور دیگر کمزور صحابہ کی طرح حضرت سحیب رضی اللہ تعالیٰ کو بھی تکلیفیں دی جاتی ہیں ان کو عذیتیں دی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ ایک مائنس پوائنٹ یہ ہے ان کے ساتھ ایک ڈراؤ بیک یہ ہے کہ ان کا کوئی ڈیفنس کرنے والا ان کا کوئی خاندان نہیں ہے مکہ میں ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہے ان کو جتنا ممکن ہوتا ہے مکہ کے لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں مگر ایمان اور استقامت کا یہ عظیم سپاہی اسلام کا یہ عظیم سپاہی ذرہ برابر متزلزل نہیں ہوتا توحید کے راستے سے ذرہ برابر اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتا اور حق کو قبول کرنے کے بعد دوبارہ باطل کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا محترم ناظرین اکرام پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب مکہ کی سرزمین اہل ایمان کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے اور جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابے کرام کو حکم دیتے ہیں کہ اب آپ لوگ مکہ سے مدینہ جا سکتے ہیں اب آپ لوگ اس شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں ہجرت کرنے کے لیے جا سکتے ہیں حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مکہ کی سرزمین چھوڑ کر مدینہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں لیکن مکہ والے ان کے راستے میں آڑ بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے ہمارے یہاں آکے تجارت کی تم نے پیسہ ہمارے یہاں آ کر کمایا تم نے آزادی ہمارے یہاں آ کر حاصل کی اور اب تم محمد کا نیا مذہب قبول کر کے محمد کا نیا دین قبول کر کے تم مکہ چھوڑ کر جانا چاہتے ہو یہ ان کے راستے میں آڑ بن جاتے ہیں سحیب رومی کیا کرتے ہیں محترم ناظرین اکرام ہمارے لئے ایک بہت بڑا پیغام دیتے ہیں ایک بہت بڑا سندیش دیتے ہیں ہمیں حضرت سحیب کہتے ہیں کہ اے مکہ کے کافروں مجھے اسلام کی راہ سے اور میرے ہجرت کی راہ میں رکاوٹ مت بنو اسلام کے راستے میں میرے آگے حائل مت بنو مجھے مدینہ جانے دو میں تمہیں پورا مال دینے کے لئے تیار ہوں میری جو بھی پروپرٹی ہے مکہ میں وہ میں تمہیں پوری کی پوری دیتا ہوں جاؤ میری پوری پروپرٹی لے لو میرا پورا مال لے لو لیکن مجھ سے میرا دین مت شینو مجھ سے میری آزادی مت شینو مجھ سے میرے نبی کی محبت مت شینو محترم ناظرین حضرت سحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی بھر کی کمائی داؤں پر لگا کر مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں اور جب مدینہ پہنچتے ہیں اور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی کی زبان سے پہلا جملہ نکلتا ہے ربحل بیعو ابا یحیی ربحل بیعو ابا یحیی یعنی ابو یحیی حضرت سحیب کی کنیت اللہ کے نبی نے ان کو ایک نام دیا ابو یحیی یعنی اے ابو یحیی تم نے تجارت میں فائدہ اٹھایا تمہاری تجارت کامیاب ہو گئی تم نے اپنی تجارت میں پروفٹ ہوا تم نے لوس نہیں اٹھایا تم نے نقصان نہیں ہوا تم نے جو تجارت کی اس میں تمہیں فائدہ ہوا تم نے اپنا سب کچھ گواں کی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو حاصل کیا تم نے دین کو حاصل کیا تم نے کوئی نقصان نہیں کیا تمہارا فائدہ ہوا ہے اور اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل کی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کو طلب کرنے کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان کو داؤں پر لگا دیتے ہیں اپنی ذات کو بیچ دیتے ہیں اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دیتے ہیں محترم ناظرین کرام یہ ہیں حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے اور آپ کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لئے بے قرار رہتے ہیں اور بالآخر مکہ سے مدینہ چلے جاتے ہیں اور اپنا سب کچھ قربان کر کے دین حق کی راہ میں مدینہ پہنچ جاتے ہیں